بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیار پیئر یوٹیوب فیملی کے حال چال امید کر دوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ اسے ملتانی مٹی سے بنے ایک ایسا فیس پیک بتا ہوں جو کہ میں وقتاں فا وقتاں اور اگر کہیں جلدی جانا ہو تو میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور یہ آل سکن ٹائپ ہے اسے ہر کو یوز کرتا ہے کم ایج کی بچیاں بھی یوز کر سکتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جیسے آج کل ویدر ہے اس کے لئے تو یہ بیسٹ ہے ملتانی مٹی کے بارے میں چند مفید باتیں بتاؤں گی جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گے اس لئے ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اصلی ملتانی مٹی کیسی ہوتی ہے تو اصلی والی ملتانی مٹی میں آپ کو بتاؤں ملتانی مٹی ہمیشہ پنسار سے لینی چاہیے بازاری جو ملتانی مٹی ہوتی ہے اس کو لینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں کیونکہ وہ اس میں اتنے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں اس لئے اگر آپ پیور ملتانی مٹی لینا چاہتے ہیں تو وہ صرف پنسار سے ملے گی اور بازار والی تو میں کہتی ہوں کہ بلکل بھی نہ لیں ملتانی مٹی ہماری سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے ملتانی مٹی ہر ٹائپ کی سکن کے لئے بیسٹ ہوتی ہے خاص طور پر آپ کی اگر اویلی سکن ہے تو اس کے لئے تو بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں اس کے سکن کو بہت زیادہ یہ ڈرائی ہونے سے بچاتی ہے اور سکن کو یہ ٹائٹ بھی کرتے ہیں اگر آپ کھیرے میں مکس کر کے کھیرے کے پانی میں آپ اگر اس کو سکن پر لگائیں گے تو آپ کی سکن بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے ویک میں آپ دو بار تو اس کو لگا سکتے ہیں بچوں کے جو گرمی دانی نکلتے ہوتے ہیں یہ تو میں خود بھی میں نے کئی بار یوز کی ہے ہمارے فیملی میں ایک سے بچوں کے گرمی دانے ہوتے ہیں تو ان کو یہی لگا لیتے ہیں تو اس سے بلکل یہ دانے بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ کی سکن پر فیس پر کہیں بھی دانے ہیں تو آپ صرف ملتانی مٹی ہی لگائیں اور آنکھوں کے اردگرد جو ایریا ہوتا ہے اس کو بلکل بچا کر رکھیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں یہ ہر سکن پر سوٹ کرتی ہے یہ بہت زیادہ آئلی سکن کے لئے تو بہت زبردست ہے ویک میں ایک دو بار تو اس کو لازمی سپیک کو لگانا چاہیے اور میں یہ خود بھی لگاتی ہوں آپ نے پہلے ملتانی مٹی لینے دو چمچت پوری رات بھگو کر ارکے گلاب میں رکھنی ہے ارکے گلاب آپ نے جتنا لینا ہو اس کے حساب جتنی ملتانی مٹی ہو اسی حساب سے لیں تاکہ وہ اچھی طرح بھگ جائے اس میں اور پوری رات آپ نے بھگو کر رکھنا ہے ملتانی مٹی کو ارکے گلاب میں اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ کو یہ ڈرائی لگ رہی ہے یا ٹھیک لگ رہی ہے تھوڑی تو آپ اس میں مزید ارکے گلاب بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا جب پیسٹ بنانا ہے آپ نے جہاں جہاں لگانا آپ اسے حساب سے جتنی چاہیں روز وارٹر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں روز وارٹر آپ کی سکن کے لئے بہت زبردست ہوتا اگر آپ کا اس کا روز وارٹر کا سپریے کریں گے اپنے فیس پر تو یہ بہت اچھا اور نیچرل آپ کی سکن کو گلو دے گا اور ٹونر بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے روز وارٹر کا سپریے آپ آتے جاتے کر لیں گرمی میں اگر آئے ہیں باہر سے آئے ہیں تو آپ کی کچن سے آئے ہیں تو آپ روز وارٹر کا سپریے اپنے فیس پر پریں اور فیس پر کریں بہت زبردست اس کے گلو آتا ہے سکن پر اور جو بلیک ہیڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں آئیسا آئیسا اپن پوز کا جوشی ہوتا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر اس میں آپ نے ایک چمچ شہد کا مکس کرنا ہے ایک چمچ آپ نے شہد کا ڈالنا ہے شہد ہماری سکن سے رنکلز کا خاتمہ کرتا ہے اور اسے ینگ بناتا ہے سکن کے لیے بہت اچھا موسٹرائزر ہوتا ہے یہ بھی آپ ویگ میں دو بار ضرور لگائیں شہد آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے یہ لازمی آپ کو ویگ میں کم از کم آپ کو ایک بار تو لگانا ہی چاہیے اگر آپ ایسے بھی لیمن میں مکس کر کے شہد لگائیں گے تو وہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اس سے رنکلز بہت زیادہ ختم ہوتے ہیں رنکلز کو مزید پڑھنے سے بھی روپتا ہے اور انٹی ایجنگ بھی ہوتا ہے یہ شہد اور شہد کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس اپ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح پلائی کریں گے فیس کے اوپر آپ ہاتھوں پہ پیورٹ لگا سکتے ہیں پہنوں پہ پیورٹ لگا سکتے ہیں اگر یہ آپ فیس پر لگائیں گے تو آپ کے ریزلٹ بہت زبردست شاندار ملیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ماسک کو آپ نے لیپ کر لینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو اتارنا ہے یہ دیکھیں اب بلکل یہ ڈرائے ہو جگا ہے ماسک اسی طرح فیس پہ آپ نے ڈرائے ہونے کیلئے چھوڑنا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مل کے اتارنا ہے یہ بہت زبردست ماسک ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ اپلائی کر کے دیکھئے گا عید سے پہلے پہلے آپ کی سکن انشاءاللہ عید والے دن ہر کوئی آپ کو ہی دیکھے گا آپ کو ہی پوچھے گا کہ کہ کہاں سے فیشل کروائے یہ میں نے دو تین جو فیشل ایک فیشل بتایا تھا دہی کا فیشل اس کے علاوہ آپ کو ماسک بتایا تھا یہ دیکھئے اس سے سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ گلو بھی آتا ہے سکن پہ گرمیوں کے لئے گرمیوں میں تو یہ لازمی لگانا چاہیے سردیوں میں اگر سردیوں میں تو پھر ویک میں ایک بار مگر گرمیوں میں اسے ویک میں دو بار لازمی لگائیں آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن پہ کتنا زبردست گلو آئے گا تو جی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ